میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں یہ جو اوپر قبضہ گروہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا میں پھر سے آپ کو کہہ تھا پیچھے ہٹ گئے ملکہ مستقبل گیا وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان اور رامہ اکبال بتایا کہ کیوں ایک سبانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی شکوار جواب ہے شکوار بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جو ان کی شائری تھی کہ ازاد قومی کی صرف برواز ہے غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران حان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آجائے کہ سیر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا کیونکہ یہاں روزگار ملہ نہیں ہے جب تک ہم اب انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پاکستانی ہو یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے کیسز کو پر کیسز جان کو خطرہ لے دا لیکن میں تو کھڑا ہوں اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہے گا